تو آپ کو دکھاتے ہیں لوگ اکریز اس ٹائم دوپ ہے گرمی ہے اور یہ دیکھیں عوام ہماری ہے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور اتنی دوپ میں گرمی میں پاکستان کا میہج دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی خیال نہیں آتا یار عوام جو ہے ہماری اتنے پیسے خرچ کر کے آتی ہے میں آپ اور میری جیسے لوگوں کو بتا تو پھر بابر آزم کو کیوں نہیں بتا بابر آزم نے پہلے بولنگ کر لی ہے اور اب یقیناً کنفرم ہے کہ بولرز کو مار پڑے گی آج انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کی میچ جیتے برحال پاکستان کی چانسز 10% ہے اور پاکستان اڈوانس میں انڈیا سے میچ آر چکا ہے یہ ویڈیو میں پوس کروں گا انشاءاللہ میچ ختم ہونے کے بعد یہ ویڈیو اس لیے میں نے پہلے بنایا ہے کیونکہ میری طرف سے پاکستان کے صرف دس فیصد چانس ہے جیتنے کے پاکستان وہیں آر گیا جہاں وہ ٹوز آر گیا ہے پاکستان تو پاکستان میری نظر میں میچ بہت مشکل جیتے ہیں پاکستان نے ٹوز جیتا ٹوز جیت کے پاکستان نے بولنگ کرنے کا فیصلہ کی ہے وہ بھی کولمبو کی گراؤنڈ میں ٹھیک ہے بابر آزم گراؤنڈ میں موجود ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا پاکستان کو ٹوز جیت کے کرنا چاہتا ہے کیا نہیں یہ پری ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ شاید میں پوسٹ ویڈیو نہ بنا سکو پاکستان کی بیٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ چیز کرے پاکستان کی بیٹنگ اس لیے اچھی ہے کہ وہ پاکستان پہلے بیٹنگ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے جو کہ غلط کی ہے پاکستان نے میں یہ کہوں گا کہ اگر آج کا میچ ہم ہار جاتے ہیں لانا کرے تو پاکستان کو ہرانے والا کوئی نہیں صرف بابر آزم ہے کیونکہ جہاں پہ وہ ٹوز جیتا ہے اسے ٹوز جیت کے بیٹنگ ہی کرنی چاہی دی جبکہ انڈین کیپٹن روحید شرما نے بھی لیا کہ اگر میں ٹوز جیتا تو میں بھی بیٹنگ ہی کرتا تو مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ بابر آزم نے کیا سوچ کے آج بولنگ کی گیا کیا بابر آزم کو بتا ہے کہ بابر آزم فوت بہت بڑا پیر ہے بابر آزم 300 پلس ٹارگٹ انڈیا کے اگنس چیز کر سکتا ہے بلکل بھی نہیں کر رہی نہیں سکتا باکستان نے میچ ٹوز جیتنے کے باوجود اگر چلو ٹوز آرزم تھا بندہ ہے انڈیا پہلے بیٹنگ کر لے گا کوئی ایشو نہیں ہے پھر تو چلو سمجھ آتی ہے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں ہے کس دن آپ کا دن نہیں ہوتا وہ بھی کھیلنے آئے ہیں انہوں نے اچھا آپ پہ جو ہے وہ دبا بولا ہے کہ جی انہوں نے آگے آپ نے اٹیک کرنا تھا انہوں نے آپ پہ اٹیک کر دیا نا ایک ٹیم نے اٹیک کرنا ہوتا ہے پریشر بیٹ کرنا ہوتا تو انہوں نے آپ پہ پریشر بیٹ کر دیا انڈیا نے تو کوئی بات نہیں ہے ان کی بھی پلیئرز ہیں بڑے نام ہیں وہ لیکن جب آپ توس جیت کے بولنگ کرنے کا اس طرح کے غلط فیصلے کرو گے آپ کپتان ہیں آپ تیجھ آنٹی ورلڈ کپ دو دفعہ پاکستان کے کپتان رہ چکے ہیں ایشیا کب بھی آپ ایک دفعہ کروا جکے نہیں تھے بڑے ڈاؤرنمنٹس کھیل چکے ہیں لیکن اگر اس کے باوجود آپ کو اب تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم کی سٹریندھ کیا اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تو پھر میرے خیال سے بابا رازمہ کوئی فائدہ نہیں ہے میری جب ہم چیز کرنے پہ کوئی بھی ٹیم جائے گی وہ پاکستان کی بولنگ کے اگینسٹ ضرور لیک کرے گی بڑا مشکل ہے پاکستان جیسی بولنگ کے اگینسٹ ٹو ایٹی رنگز بھی ٹارگٹ چیز کرنا ہے باقی پاکستان کے پاس ابھی بھی ایک چانس ہے سری لنکا سے کھیلنے گا سری لنکا سے جیتے اور پھر انڈیا کے ساتھ نیکس سنڈے فائنل کریں فائنل کھیلیں اور جیتے میں تو یہ کہوں گا تائنکیو حتحافظ